جی اسلام علیکم آج پہلی کلاس ڈیجیٹل مارکٹنگ کی لائف چینجنگ ٹریننگ اور ڈیجیٹل مارکٹنگ اس کلاس میں آپ بہت کچھ سیکھنا شروع کر دیں انشاءاللہ نہ صرف سیکھنا شروع کر دیں گے بلکہ دیجیٹل مارکٹنگ ہوتی ہے سب سے پہلے جب دیجیٹل مارکٹنگ کی بات ہوتی تو ایک سوال پوچھے جاتا ہے دیجیٹل مارکٹنگ دیکھو دیجیٹل پلیٹ فرمز کا استعمال کر کے جب آپ اپنی پروڈکٹ اور سروس ڈیجیٹلی اس کو سپریڈ ڈاوٹ کرتے ہیں تو اس کو ڈیجیٹل مارکٹنگ دیتے ہیں اب ڈیجیٹل پلیٹ فرمز کیا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ویب سائٹ کی پھر ہم بات کرتے ہیں دوسروں کی ویب سائٹ کی اپنی ویب سائٹ دوسروں کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پریزنسز سوشل میڈیا کے پلیٹ فرمز میں میٹا کے اندر تین کمپنیز آتی ہیں فیس بک ویٹس اپ اور انسٹرلاب پھر آپ بات کرتے ہو لنکٹن کی جس میں بی ٹو بی بزنس ٹو بزنس یعنی کاروبار کاروبار سے بات کر رہا ہے علی بابا ایمیزون سے بات کر رہا ہے یا بی ٹو سی کاروبار کنزیومر سے بات کر رہا ہے پھر جناب افکورس یوٹیوب زندہ بات ایک ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں جہاں پہ ویجیل کانٹنٹ بہت زیادہ مائنی لگتا ہے اگر آپ ایک اس کی سمری سنا کے دس منٹ کے اندر اگر یہ میں کلاس روم میں ہوں تو یہ ساری باتیں جو اب میں پچیس منٹ میں سمرائز کروں گا یہ دھائی گھنٹے لگ جاتے ہیں سو ویجیل کانٹنٹ ویز ان اللہ اس کا بڑا وزن ہے ٹک ٹاک اگین ویجیل کانٹنٹ ہے پھر آپ ٹوٹر کی بات کرتے ہیں اور اور بھی بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں پینٹرسٹ ہے کلب ہاؤس ہے ان تمام پلیٹ فارمز میں آپ کی پریزنس ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دیکھا جائے سنا جائے ڈیجیل مارکٹنگ میں پہلا ایلیمنٹ وائس کی ریکنیشن کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے یہاں پہ دو گیجٹس بہت قابل ذکر ہیں ایک ہے جناب ایمازون اور دوسرا ہے گوگل اسسسٹنٹ ایمازون اور گوگل اسسسٹنٹ ہیں دونوں تصویر آپ کے سامنے ایک ہی سکرین بے نظر آ رہی ہیں یا لگ لگ آ رہی ہیں جیسے میرا ایڈیٹر اس کو دیکھے آنے والے وقت میں جیسے یہ سکرین پہ آپ کو لکھا رہا ہے ایمازون اب بھی تو یہ کر رہا ہے کہ آپ کے گھر کو کنٹرول کر رہا ہے آپ کی لائٹ آپ کا ساؤنڈ اور آپ کی شاپنگ میں آپ کو اسسسٹ کر رہا ہے آنے والے وقت میں ایٹ وڈ بی ایلیمنٹ جیسے پری ٹیلی ویژن ایرہ چلو پاکستان مان لو انیس سو ساٹھ سے پہلے چلے جاتے ہیں ریڈیو لگا ہوتا تھا صبح سے شام تک کچن میں لگا ہوا ہے مائے ریڈیو سنوی ہیں والے صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی بیٹھک پہ ریڈیو لگایا ہوا ہے اور وہ حلات حاضرہ سے مستفید ہو رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے ایسی طریقے سے اب آنے والے وقتوں میں یہ وائس گیجٹس جو ہیں یہ ہمارا کان کر رہے ہوں گے یہ پاڈکاسٹ بھی سنا رہے ہوں گے یہ ایڈورٹیزمنٹ بھی سنا رہے ہوں گے اور یہ ایک بڑا ایوی نیو ہے دیجٹل مارکٹنگ کے لئے کہ جب آپ اشتہارات کریں تو آپ وائس اشتہارات والے کہانی وہی ریڈیو والی چلی گی فریکوینسی پہ ہوتی تھی ایف ایم وان ہنڈرڈ ایف ایم نائنٹی نائن اب جو ہے وہ وائس گیجٹس پہ چلی گی بارحال دیجٹل مارکٹنگ مگرہ میری سکرین پہ دیکھ رہے ہوں تو پہلا ایلیمنٹ اس کورس لاؤٹ لائن میں میں ڈسکس کروں گا what is the quickest way of digital promotion اور پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر آپ کو ان کو spread out کرتا ہوں دیجٹل مارکٹنگ مگرہ میری سکرین پہلے دیجٹل مارکٹنگ مگرہ میری سکرین پہلے آپ سپانسرڈ بلوگ پوسٹنگ کروائیے یا آپ کسی سوشل میڈیا انفلوینسر کو ہائر کیجئے یا آپ کسی یوٹیوب چینل پہ شاؤٹ آٹ کرائیے یا کسی سوشل میڈیا پیج پہ فیس بک زندہ باد ویب سائٹ بلوگ زندہ باد یوٹیوب چینل زندہ باد اس کی ایکزامپل میں ایسے دیتا ہوں پاکستانی ڈوٹ پی کے نے مجھے ایک میسیف بلوگ پوسٹ پہ کور کیا اور اس میں انہوں نے مجھے بیک لینکس دے دیا وہ بیک لینکس آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہے چلا گیا میری ویب سائٹ بات ختم جب اس ویب سائٹ کے ملینز آف ویورز جو کہ ان کے پاس ٹرافک ہے میں ایک سپانسرڈ بلوگ پوسٹ کرتا ہوں پیسے دیتا ہوں کسی بھی بلوگر کو اور کہتا ہوں جی آپ میرا بلوگ پوسٹ لکھ دیں لوگ ریڈ کر رہے ہیں اس بلوگ پوسٹ کو لینک پہ کلک کیا ٹرافک میری ویب سائٹ ڈالی ہے جدھر بھی میں ڈیسٹینیشنل پہ ٹرافک لے کے آنا چاہتا ہوں چاہے وہ میری ویب سائٹ ہو چاہے وہ میرا فیس بک پیج ہو چاہے میرا یوٹیوب ہو کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فرم ہو یہاں دیگیٹل پرموشن ہے کہ آپ پیسہ لگا کے آپ جو ہے وہ ٹرافک لیتے ہیں اس کا ایک ایلیمنٹ تو ہو گیا ویب سائٹ بلوگ پوسٹ یا پھر یوٹیوب ویجول کانٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے ایڈز ایڈز کا ایلیمنٹ بڑا ایمپورٹن ہے جناب آپ ایڈ لگائیں کسی کی سائٹ پہ تیس دن کے لیے اور آپ انہیں کہیں جو بھی کلک کر رہا ہے کال ٹو ایکشن وہ میری ویب سائٹ پہ جا رہا ہے ایلیمنٹ بڑا ایلیمنٹ بڑا ایلیمنٹ ہے جب یوٹیوب پاکستان میں بین ہوا تھا تو ایک سائٹ تھی جو کہ یوٹیوب کا اے پی آئی لے کے سٹریم کر رہی تھی اس کا نام تھا playit.pk مائی اول فرینڈ میں نے اس کا نام نہیں رہا ہے سوہیب نام تھا اور وہ لوگ جو ہے وہ playit کی اے پی آئی چلا رہتے ہیں بعد انہوں نے اس کاروبار کو بیچ دیا میں جب بین گرو کی بات کر رہا تھا جو کہ میرا بلاغ ہے تو میں نے سوہیب کو کہا جی آپ مجھے ایلیمنٹ ایڈ دے دیجئے اپنی ویب سائٹ پہ اس نے اس یوٹیوب کا replika playit.pk پہ میرا ایڈ لگا دیا جو بھی ایڈ پہ کلک کرتا تھا میرے پاس ٹرافک آ دیا امیجن بین گرو کا یہ بلاغ پوشت ہے اس کے اوپر میں نے ہوسٹنگر کا ایفیلیئٹ بینر لگایا ہے آپ سوچئے کہ اس ایفیلیئٹ پہ کلک کر کے کتنی ٹرافک میرے پاس آتی ہوگی اور وہ کنورٹ کتنی ہوتی ہوگی بینر لگایا ہے ایفیلیئٹ بینر لگایا ہے بلاغ یوٹیوب اور بینر لگایا ہے اب لیکچر کو آگے لے کے چلتے ہیں اور آپ کو کچھ اور آپ کے دماغ کی بطی منٹس کھائے بغیر چلاتے ہیں سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں 5 ویب سائٹ ایفیلیئٹ مارکٹر پہلی ہے جی similarweb.com اب جب میں similarweb.com پہ جاتا ہوں تو similarweb ایک ایسی ویب سائٹ ہے جو آپ کے ویب سائٹ کے بارے میں ٹرافک اس کے کی ورڈز اس کا ڈیموگرافک آرڈینس اور اس کی کنٹری سب انفرمیشن ریویل کر لیتی ہے اگر میں similarweb پہ جا کے میں صرف سرچ کرتا ہوں جناب workchess.com اب اس workchess.com کی تمام انفرمیشن similarweb پہ پڑھی ہوئی ہے انکلوڈنگ میرا ویب سائٹ کا یہ بتا رہا ہے جی کنٹری رینک پاکستان میں ڈس ہزار دو سو تین ہے نیچے جب میں سکرول ڈاؤن کرتا ہوں تو وہ مجھے بتاتا ہے کہ تئیس ہزار وزٹ آئے ہیں آگست اور سبتمبر میں ایک جیسی ٹرافک تھی اور پھر اکتوبر جو کہ پچھلا مہین ہے اس میں ٹرافک تئیس ہزار چھ سو ہے یہاں پہ یہ بھی بات کر رہا ہے کہ ایوریج وزٹ ڈیوریشن چھ منٹ ہے میری ویب سائٹ پہ یاد رکھی کہ ایز ایڈیجٹل مارکٹر کل آپ کی ویب سائٹس ہوں گی یا ایز ایڈیجٹل مارکٹنگ ایجنسی جب آپ کلائنٹ کی ویب سائٹ لے کے آتے ہیں کلائنٹ انگیجمنٹ ویزٹر انگیجمنٹ انگیجمنٹ جیسے یہاں پہ چھ منٹ ہے اس کا مطلب ہے آپ میری دکان میں آئے اور آپ نے چھ منٹ لگایا ہے اس کا مطلب ہے چانس پر چیزنگ سمتھیں جیسے بیزنس چاہے وہ ویب سائٹ ہو چاہے وہ بریکن موٹر یعنی کہ دکان ہو بریکن موٹر کا مطلب ہوتا ہے فیزیکل دکان چھ منٹ تیس سیکنڈ اچھا خاصا ٹائم ہے یہ گوگل کے لیے جو کہ ایک سرچ انجن ہے اس کے لیے ایک بہت انکریجنگ ایٹریبیوٹ ہے اس کو بہت انکریجمنٹ ملتی ہے کہ لوگ اس ویب سائٹ پہ ٹائم گزارے ہیں لوگ اس ویب سائٹ پہ ٹائم سرف کر کے اس کا مطلب کہ اس میں اچھی بات ہو رہی ہے پھر جتنے بھی کی ورڈز میں نے اپنے کانٹنٹ میں ڈالے رہی ہوں گے اپنے کاروبار سے ریلیٹڈ وہ آٹومیٹکلی دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ گوگل کے سرچ انجن پہ رینک ہونا شروع دیتے ہیں مثال کے طور پہ یہاں میں میں صرف سرچ کروں گا پاکستانی فریلینسر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی فریلینسر میں بھی ورک چیسٹ جو ہے وہ رینک ہوا ہے یہ چھوٹا کی ورڈ نہیں ہے اس طرح بے شمار کی ورڈز ہیں جو مختلف کی ورڈز میں آپ کی ویب سائٹ رینک ہونا شروع دیتے ہیں جس بیکاوز او ڈی انگیجمنٹ فیکٹر پھر سیملر ویب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کس ملک سے ٹرافک آ رہی ہے اب میرے برگ چیسٹ کی ستانوے اشاریہ چھتانو سٹھ فیصد پاکستان سے آ رہی ہے ہندوستان بھی ہے یونیٹی ٹینڈم بھی ہے جس گوڑی پیسے بھی لوکل ایکو سسٹم ہے پھر وہ جو یہ بتاتا ہے کہ ستائیس فیصد خواتین دیکھ رہی ہیں اور اس کے بعد جناب ایلی بہتر اشاریہ چھتیس فیصد میل حضرات وہ کہتا ہے سب سے زیادہ جو ایج ڈسٹیبیوشن ڈیموگرائفکس کی بات ہو رہی ہے وہ کہتا ہے پچیس سے چونتیس سال کے نوجوان تمہاری ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں یہ وہی ہیں جو روزگار کی تلاش میں فریلانس مارکٹ پلیس پہ آتے ہیں اس کے بعد وہ اور بھی آپ کو پیرامیٹرز دیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ جناب آپ کی کمپیٹیٹرز کون ہیں کمپیٹیٹرز میں آپ کے پاک لانسرز ہوم ورک نلد سٹی لینکٹین یعنی کہ یہ میرے کمپیٹیٹر ہیں اپ وک فائو اور فیس بک انسٹرگرام لوگ ان ویب سائٹ کو بھی وزٹ کرتے ہیں پھر وہ آپ کو ٹرافک چینل دسٹریبیوشن بھی بتا رہا ہے کہ ڈیریکٹ سکسٹی سکس پوائنٹ نائن سیون پیپل وزٹ بھی ویب سائٹ ڈیریکٹین کھوٹی تری پنٹ سکس ٹو آر کمین سرچ انگل پھر وہ آپ کے کی ورڈز بھی بتا رہا ہے ورک چیسٹ ورک چیسٹ ورک چیسٹر ورک چیسٹ سشان سرور سبس وقت بہت سارے کی ورڈز ہیں اگر آپ اس کا پرچیز ورجن لے لیں تو آپ کو وہ تمام انفرمیشن ریویل ہو جاتی ہے مسائل کے طور پر یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ آپ کو ریفلز کہاں سے آ رہے ہیں اور ورک چیسٹ ورک چیسٹ جان کہا رہی چیز ہے پھر وہ ڈسپلی ایڈورٹیزمنٹ کے بارے میں بات کرتا ہے اگر میں نے ایڈورٹیزمنٹ لگائی ہے تو کہاں سے ٹرافک آ رہی ہے سوشل میڈیا وہ بتا رہا ہے 62.21 فیصد فیس بک سے ٹرافک آ رہی ہے 30.9 فیصد یوٹیوب سے آ رہی ہے اور ایسی تمام تفصیل اگر آپ اپنے کمپیٹیٹر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو جس بھی کٹیگری میں آپ ہیں اس کٹیگری پہ جا کے گوگل سرچ کریں یہاں پہ میں نے پاکستانی فری لانسے سرچ کیا مجھے سارے کمپیٹیٹر نظر آ رہے ہیں مجھے اپک نظر آ گیا فری لانسے ڈورٹی کے نظر آ گیا فری لانس پاکستان ٹرو لانسے جتنی بھی فری لانس مارکٹ پلیسز ہیں فائیور سیوی ڈورٹ پی کے یہ مجھے نہیں معلوم یہ کونسی ویب سائٹ ہے پر ورکچیسٹ اوپر رینک کر رہی ہے تو میں نے ان سائٹس کو پہلے ایکسپلول کیا اور ان سائٹس کو ایکسپلول کرنے کے بعد ان کی جو خامیاں ہیں وہ میں نے اپنی ویب سائٹ پہ ان کو فلفل کر دیا تو آٹومیٹکلی میرے جتنے بھی کی ورڈز ہیں اس پہ یہ ویب سائٹ رینک ہونا شروع ہو گیا اب تو ورکچیسٹ خود اتنا بڑا کی ورڈ بن گیا تو صرف آپ دیکھئے گا لاس سات دن میں ایک اشاریہ تنتالیس ہزار ون پنٹ فور تھری یعنی کہ ایک اچھی خاصی ٹرافک ہے کسی ٹرافک اس کی ورڈ سے آ رہی ہے پھر لوگ اور بھی سرچ کریں اس کا پیمنٹ میتھرڈ اس کا فیلنس سو آپ برینڈ بن جاتے ہیں جب آپ اپنے کمپیٹیٹر کو جانتے ہیں اور کمپیٹیٹر کو جاننے کا طریقہ سیمیلر ویب ہے اگلی ویب سائٹ جو میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا وہ گوگل ٹرنڈ ہے اب گوگل ٹرنڈ پہ اگر آپ جائیں اور گوگل ٹرنڈ پہ آپ کچھ بھی سرچ کریں تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ ایک پرٹیکل کنٹری کے اندر کیا سرچ کیا جا رہا ہے اور آیا وہ ٹرنڈنگ میں ہے کہ نہیں ہے مثال کے طور پہ میں اگر بات کرتا ہوں فری لینسنگ کی اور میں نے کنٹری سیلیکٹ کیوئی ہے پاکستان جو کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ لاسٹ بارہ مہینے کی میں کاروائی دیکھنا چاہ رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں یہ ہے جوڈ سپائک یہ ہے جوڈ نمبر پیپل وہ سرچنگ فر دس کیوئی یہ سب سے پہلے گوگل ٹرنڈ مجھے بتاتا ہے کہ کہاں پہ زیادہ دیکھا جاتا ہے اور میں اس بات کا ایڈوکیٹو واؤج کروں گا کہ گلگت بلتستان میرا سوشل میڈیا ٹرافک کے جو انیلیٹکس ہے چاہے وہ میرا فیس بک ہے چاہے وہ میرا انسٹرگرام ہے ون آف تا میجر کنٹریبیوٹرز کے گل گل بلتستان اور وہاں پہ بچاروں کا انٹرنیٹ کی پرویجن یعنی کہ پینیٹریشن مارٹی سی ہے چیز پھر اور بھی کی ورڈ نظر آ جاتے ہیں یہ ریلیٹڈ کیریز میں پاکستان فیلانسنگ ٹریننگ پروگرام ٹونٹی 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 � لوگ how to start freelancing this is a very important keyword میں نے یہی سے سرچ کیا تھا freelance meaning اور پھر میں freelance meaning in اردو جو ہے اس کو میں نے rank کروایا میں ابھی یہاں کو دکھاتا ہوں so how to start freelancing میں نے how to start لکھا freelancing نظر آجا میں نے اس keyword کو پہلے سرچ نہیں کیا اب آپ کو پتا ہے کہ اس keyword کی demand ہے تو next step is once you know your competitor آپ ان ساری websites کو similar web پہ جا کے دیکھیں گے کہ ان کا competition کیا ہے اور پھر of course آپ چاہے یوٹیوبر ہیں چاہے آپ blogger ہیں search intent آپ کو بڑا clear نظر آ رہے ادھر ویڈیو بھی نظر آ رہی ہے اس keyword پہ ازاد صاحب نظر آ رہے ہیں ایک اور صاحب نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ different blogs بھی نظر آ رہے ہیں so you would be inclined to write about this because there's a good chance you can rank بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ searching optimization کی class میں آپ سیکھیں گے domain authority کیا ہے اور user search intent کیا ہے بارحال اسی طریقے سے میں نے keyword search کیا تھا اور وہ keyword search تھا freelance meaning in ردو freelance meaning in ردو کے بعد یاد رکھی کہ as a digital marketer اگر آپ pain point address کر دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا یہ میں SEO کی playlist جو میرے youtube channel پہ موجود ہے آپ جائیے اور اس کو playlist کا نام ہے SEO learn SEO اور میرے channel کا نام ہے حشام سرور وہاں پہ جناب میں ہم نے یہ discover کیا یہ keyword لیکن pain point کیا تھا pain point یہ ہے کہ لوگ ردو میں سیکھنا چاہتے ہیں بھئی what is freelance meaning in ردو اب میں انگریجی میں یہ لکھ لوں تو غلطیں نہیں نہ بڑھنی پھر so therefore you have to be smart enough to understand the pain point of people as a digital marketer if you understand their pain point half of the task is done میں نے اس کو اردو میں لکھا اور انگریجی کے ساتھ لکھا traffic آگی اللہ اللہ خیر سے اللہ 2.1 کے views یہ بھی دو منس پہلے کی بات so یاد رکھیے گا کہ آپ نے you have to be ahead of curve in knowing your competition اور وہ google trend اور similar web دیتے ہیں answer the public آپ کو topic کے لیے بڑا help out کرتا ہے یہ website answer the public اگر میں اس کو google search کروں اور پھر اس کے بعد میں اس کی website پہ جا رہا ہوں یہ ایک habit بن گی میری میں direct website پہ نہیں جا کر i prefer doing google search then going to the business website تو یہاں پہ اگر میں search کرتا ہوں مثال کے طور پہ what is خالی freelancing search کرتا ہوں کیونکہ freelancing کی بات ہو یہ country پاکستان selected ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک unique chart بن جاتا ہے اور اس chart میں تمام questions جو لوگ google میں پوچھ رہے ہیں 383 results related to freelancing اسی questions ہیں جی comparisons ہیں propositions ہیں اور related ہیں یہ سب چیزیں مطلب لگ رہی ہیں what is freelancing what freelancer work can I do what freelancer writing what freelancers do is freelancing free when freelancing started in پاکستان یہ سارے key words ہیں آپ as a digital marketer کم از کم آپ کو اپنے کاروبار سے related searches کا پتا ہونا چاہیے because جب آپ ان searches کا پتا ہوگا تب ہی آپ customer کے problem solve کر پاؤ ایک digital marketer ahead of the curve ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ لوگ کس pain point سے گزریں اور اس pain point کو solve کیسے کرنا ہے answers the public dot com کو detail جو ہے وہ analysis ہم کریں گے جناب علی اللہ آپ کو خوش رکھے SEO کی playlist پھر جناب kora dot com kora dot com بھی بالکل ایسی سائٹ ہے جہاں پہ ایک سوال جو آپ پوچھے جاتے ہیں kora dot com پہ آپ دیکھئے گا کہ یہاں پہ لوگ basic questions پوچھ رہتے ہیں لوگ اس پہ جواب دے رہے ہوتے ہیں as a digital marketer you can assess a lot of situation میں نے google SEO آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ساری کی ساری kora سے سیکھیا اور ایک ایک سوال کو دیکھا اور لوگوں کے جوابات ان سوالات سے related نہ صرف دیکھ کے مجھے سیکھنے کا موقع ملا بلکہ مجھے پتہ لگا کہ لوگوں کے pain points کیا ہیں مساء کے طور پر has wordpress changed SEO are longer or shorter blog post better for SEO یہ وہ سوالات ہیں جو مجھے پھر include کرنے پڑے اپنے SEO کی playlist میں جو کہ آپ کو میں SEO میں سکھاؤں گا kora سے آپ کو لوگوں کے questions پتہ لگتے ہیں اور اس کے نیچے answers پتہ لگتے ہیں آخری ویب سائٹ ہے جناب علی جو آپ کی سکرین پر نظر آلی ہے canva canva کیا ہے it's a amazing platform جہاں پہ جا کے آپ designing کر سکتے ہیں اور canva سیکھنا کوئی and create designs for your social media platforms چاہے وہ facebook page ہو profile ہو چاہے وہ instagram ہو چاہے whatsapp images ہو چاہے وہ آہ آپ کے thumbnails ہو youtube کے آہ چاہے وہ twitter کے لیے images ہو یا linkedin کے لیے ہو یہ dashboard میں آپ whiteboard post cover portrait presentation infographic logo یہ سب آپ کو ability دیتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ as a graphic designer کام کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ simple search کروں گا facebook بہت ساری templates free میں پڑھیں ہیں اور اس free template کو منی plate کر سکتا ہوں اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہوں یہ 2023 happy new year اب آپ چاہتے ہیں کہ جناب میں اپنا customize happy new year کی image جو ہے وہ logo تک پہنچ آؤ on the eve of 31 December so آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس template کے ساتھ جو ہے وہ menu you know editing کرنا ہے اور اس کو change کرنا ہے میں اس کا color change کر سکتا ہوں simple select کیا یہاں change کیا پیلا کر دیتے ہیں جو میں اس color کی ویڈیو بھی بنا سکتا ہوں بائی دوئے وہ بھی سکھاتا ہوں پھر happy new year ہے میں کہتا ہوں جی اس کا color change کر دیتے ہیں لال یا کالا کر دیتے ہیں لیکن blue background ہے تو مزہ نہیں آگا white ٹھیک ہے یہاں پہ میں نیا text بھی content لکھ دیا تو مجھے نظر آ رہا ہے بھائی کہ اس کا font size بہت بڑا ہے آپ اوپر دیکھ میں اس کا slow blue color دے دیا اور یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے میں font بھی change کر سکتا ہوں یہاں پہ یہ font by default لگا ہے پر میں اس کے font بھی یہاں سے left side سے pick کر سکتا ہوں اب اگین میں چاہتا ہوں کہ میری بات ہو نا میں happy new year wish کر رہا ہوں لوگوں کو اور میری بات ہی نہ ہو تو میں یہاں پہ اس template کو pick کیا game on ہے on ہے تو نہیں ہے خلی game on لکھا ہے regards ہیشان server ٹھیک ہے جی اب جہاں پہ یہ select ہو گیا تو میں نے اس کا 55 وان ٹکا چھوٹا ہو گیا ٹھیک ہے اور بھی اس کو چھوٹا کر سکتا اگر میں اس کی right side stretch کروں تو یہ ایک line میں آجائے گا کتنا amazing طریقے سے آپ کا اپنا customized image بن گیا اس image کے colors بھی آپ بہت کچھ change کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں یہ right side پہ آجائے یہ والا area میں چاہتا ہوں یہ جو sparkles ہیں ان کے colors بھی آپ change کر سکتے آپ دیکھیں یہ میں select کیا brown ہے اس کو میں orange کر دیا اس پہ نہ مجھے judge کر یہ میں سارے snow color لگا دیئے اس کو میں کہتا ہوں چلو blue کر دیتا ہوں یہ تھوڑے blue ہوگی لیکن bad brown جیلن کرتا تو yellow کر دی حضور والا this is how green کر گیا this is how you create your image then last but not the least what you need to do is you need to click on share button میرا free account ہے کوئی paid account نہیں download کے button پہ کلک کیا یہاں پہ یہ png suggested ہے یہ اچھا size اس کا کلک کرتا ہے download میں کلک کرنا میں اور یہ یہاں سے یہ bar جو ہے جب all the way to the right جائے گی یہ image میرے downloads کے folder پہ can do with can logo بنا سکتے ہیں آپ animation کر سکتے اسی ساری template کو animate بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں select چاند ستاروں کو animate animate کا button کلک کیا اب آپ دیکھ رہے اگر میں جس جس موس over لے کے جا رہا ہوں تو اس کی animation نظر آ رہی ہے اور اس animation کو میں پورا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جو ایک مجھے حسب ذائقہ اچھی لگے پھر wishing everybody کو select کیا پھر میں اس کو animate کرتا ہوں اور animate کرنے کے بعد اس کے بھی مختلف options نظر آ رہے ہیں coming from left coming from bottom coming through a strike ادھر یہ کر دی جی 2023 کو again اس کو میں کچھ اور دے دیتا ہوں جو کہ یہ لکھا آ گیا جی اب پھر happy new year آ گیا جی happy new year کے ساتھ ریگارڈ سے شام سر یہ لیں خوبصورت قسم کی آپ کی template بن گی اب یاد رکھیں 5 seconds اس کے اوپر automatically canva intelligence software سے بتا ہے یہ ویڈیو ہے اب جب میں شیئر کر داؤن لوڈ کا بٹن دباؤں گا اب یہ in a form of ویڈیو مجھے دیکھنے کو ملے گا اس کو اگر میں overall بھی animate کر جاؤ ایک second کے لئے یہ template کو بھی animate کر لیتے نا اب overall ویڈیو بھی animate ہوگی اب میں play کر رہا ہوں جی یہ آپ کی ویڈیو بن گی سر کار دوبارہ play کر اس میں آپ کچھ add کر سکتے مثال کے طور پہ یہ next light ہے اگر میں next slide کو plus پہ کلک کر وں اور میں کچھ normal search کرتا ہوں ویڈیو اب یہاں پہ میں نے normal search کیا ویڈیو اور اگر let's یہ ایک icon آرہا ہے میرے سامنے god knows یہ کس بارے میں ہے برحال اب آپ دیکھریں اس کی duration 10 seconds ہے پورا play کر رہا ہوں آپ import بھی کر سکتے ہیں ویڈیو یا play کا button اسی ویڈیو کے ساتھ آگیا اسی طریقے سے plus plus دباتا جاؤں گا اور add کرتا جاؤں گا میں اس کوئی movement بھی کر سکتا ہوں کہ اگر میں نے پہلی والی جو ہے اس کی animation جو ہے میں چاہتا ہوں پہلا صرف دو سیکنڈ آئے اس کے بعد دوسرا والا جو ہے اس کی duration میں چاہتا ہوں جناب صرف چار سیکنڈ ہے تو ٹوٹل سات سیکنڈ کی فور and تھری یہ دو نہیں ہوا تھا میں معذرت کھاؤ تو ٹو کر دیتا ہوں چلو اب یہ چھے منٹ کا ہو جائے سارا معاملہ اور سیکس منٹ کے بعد اس کو لے رہا اب چھے سیکنڈ ہو گیا اب کیا ہے کہ یہ میرے اس کے ایڈیٹنگ بھی کر سکتا ہوں اس کے ساتھ میں اور چیزیں ہیں اس کے ساتھ بیکگراؤنڈ میں بہت کچھ کھل سکتا ہوں یاد رکھی گا پرو جو ہیں جتنے بھی پرو اس کو بھی انیمیٹ کنا ضروری ہے اس کو سیکھ کیا بیکگراؤنڈ کو جو میں نے فری ٹیمپلیٹ سے اٹھایا انیمیٹ پر کلک کیا اور اس کو بھی کچھ نا کچھ کلر وغیرہ دے سکتا ہو سو اگین بائی کلکن شیئر بٹن اور کلکن دانلوڈ بٹن اور یہاں سے میں اس کو mp4 سیلیکٹ کیا یہ دونوں ایک ویڈیو میں آگیا اور یہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہو جائے اور یہ برکل فری ہے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی ٹیمپلیٹ بنانی ہوگا اپنے سوشل میڈیا پلیٹفارمز کے لیے یہ اگلی ٹیمپلیٹ ٹھیک ہے جنا اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کپی رائٹنگ کی ہم فیس بک گروپ کی ہم یونیک سیلنگ پرائس کی اپنی پرائس کی امید ہے آپ اپنے امید 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 پانچ دس منٹ جناب ایک quickest way of digital promotion جو کہ پہلا topic ہے جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ کیسے آپ sponsor blog posting کر سکتے ہیں یوٹیوبر انفلوینسر ان کو ہائر کریں ان کو کہیں جی call to action میری ویب سائٹ پر ٹرافک آئے اللہ نا خیر سلام ڈیجنل مارکٹنگ تو مشکل کامی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے